دیکھتے رہیے ہیلتھ ایس لائف 99 نیوز چینل پر اسلام علیکم چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ ایس لائف اور میں ہوں یاسر عباس جی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے وخیر و آفیت ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنے زندگی برپور انداز میں گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہوں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اومائکرون اومائکرون کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے ان تمام سوالات کا جواب جانیں گے اور آج ہم نے مدد کیا ہے اپنے بہت خاص مہمان داکٹر دانیال عبرو فیزیشن جے پی ایم سی کراچی تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں کے مطابق اومیکرون وائرس اومیکرون وائرس میں مبتلا شخص کو بخار سردرد تھکاوٹ اور جسم میں درد ہوتا ہے اومیکرون وائرس میں مبتلا شخص کو خوشخانسی ہوتی ہے جبکہ ڈیلٹا میں سانس کی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اومیکرون اور ڈیلٹا میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ڈیلٹا میں مبتلا شخص کو گلے میں سوزش کی تکلیف ہوتی ہے جبکہ اومیکرون سے متاثر فرق کو گلے میں خراش کا سامنا ہوتا ہے ڈیلٹا سے متاثر شخص کی سونگنے اور ذائقے کی حص بھی متاثر ہوتی ہے اومیکرون میں مبتلا فرق زیادہ بیمار بھی نہیں ہوتا کوئی بھی شخص ان علامات کے ذریعے بتا سکتا ہے کہ وہ اومیکرون وائرس میں مبتلا ہے یا ڈیلٹا وائرس میں اسلام علیکم سر اللہ کے شکریہ سر آپ کیسے ہیں خیریہ سنی سر اڈرڈ سب آپ کا بہت بہت شکریہ پوچھنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک عام فہم شخص کس طرح سے جان سکتا ہے کہ اومیکرون ہے کیا اومیکرون اصل میں آپ کو تو پتا ہے کورونا وائرس جو دوہزار بیس سے چل رہا ہے ہمارے پاس اس کا ایک ویرینٹ ایک قسم ہے اس کی جیسے کہ بہت سی اقسام ہے آپ کو پتا ہے الفا بیٹا گاما ڈلٹا اسی طرح سے اومیکرون بھی جس کو ہم فیفت ویو کہہ رہے ہیں پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہیں اس وقت یہ 26 نومبر کو ساؤتھ افریقا میں پہلے بیٹک کیا گیا تھا اس کے بعد پھر یوکے انڈیا اور اب پاکستان اس کو فیس کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ ایک قسم ہے کورونا وائرس ٹھیک ہے اچھا تو علامات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا کیا علامات ہیں اس کی دیکھیں یہ یوزیلی تو آپ کو بتا ہے افرک کرتا ہے ہمارے ریسپیٹیو سسٹم کو سانس کے ہمارے سسٹم میں اس کو افرک کرتا ہے اس میں بخار سردرد جو ہے جسم میں درد اور سانس میں تقریب یہ تو جیسے کورونا وائرس کے علامات ہمارے پاس چل رہی ہیں اس کی جو سپیسفک علامات دیکھی گئی ہیں بہت سے ممالک میں اس میں سے جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اومیکرون سے سپیسفک ہے کیونکہ یہ تو روز ریسرچ ہو رہی ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو کوئی بھی چیز اس کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتے تو جو چیزیں دیکھی گئی ہیں اس میں تو پہلے بھوک کا نہ لگنا اور لوگریڈ فیور ہو رہا ہے لوگریڈ فیور سے مطلب ہے کہ بخار جو کم ہو سو تک ہو یا ایک سو ایک تک ہو تیز بخار نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ بھوک کا نہ لگنا اور مطلی جسا فیلونا اور ڈائریا یہ چیزیں اس میں اومیکرون میں زیادہ دیکھی گئی ہیں اس کے علاوہ باقی جو سمٹم سے کورونا کے وہ بھی موجود ہیں ٹھیک تو کورونا کی طرح ہی لائک یہ بھی ہے یا اس سے زیادہ خطرناک ہیں دیکھیں کورونا کی طرح ہی ہے یہ بالکل کورونا وائرس یہ خطرناک اس طرح سے جیسے کہ کورونا وائرس پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری قوت مدافعت ہے جیسے ہمارے بڑے پیشنٹس ہیں یا بچے ہیں جن کی قوت مدافعت کام ہے کورونا وائرس ہمیشہ اس میں کوئی بھی ویرینٹ ہو وہ خطرناک ثابت ہوتا ہے جس کی امیونیٹی اچھی ہے یا جو لوگ ویکسینٹیڈ ہو اس میں اس کا آؤٹکم بہت اچھا ہے تو دیکھیں کورونا وائرس تو خطرناک گل کو ثابت ہو سکتا ہے کوئی کوئی مریض ہمارے بار ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی علامات ہی نہیں ہوتی کوئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے ویرینٹی لیٹر بھی چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے قوت مدافع پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ایکسپوزر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو ویکسینٹیڈ ہم نے لوگوں نے لگوا ہی ہے جیسے کہ دو ڈوزز کے بعد بوسٹر بھی لگ رہا ہے جو جتنا ایمون ہوگا اس میں آؤٹکم کورونا وائرس کی اچھی ہوگا اور ایج بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک کسی بھی وائرس کی بیماری کی اسیمٹومیٹک اس کو کہتے ہیں جس میں وائرس اندر موجود اور علامات نہ ہو اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس مریض کی اتنی ایمونیٹی زیادہ ہے کہ وہ وائرس کو اپنی علامات دائر کرنے نہیں گے رہا یا اس میں اتنا مائلڈ وائرس ہے تھوڑا سا ایکسپوزر ہے وائرل لوڈ کم ہے کہ اس میں سیمٹمز نہیں آرہے اگر علامات ہے تو ہم اس کو سیمٹومیٹک کہتے ہیں اگر علامات نہ ہو تو اس کو مریض سیمٹومیٹک ٹھیک اچھا روڈ ساپ ڈیاغنوز کے حوالے سے گر بات کیجائے تو اس کو ڈیاغنوز کیسے کہ جاتا ہے اور کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ کیے جاتے ہیں دیکھیں ڈیاغنوز اس میں تو جو ہمارے باس پہلے دوہزار بیس میں آئی تھی چیز وہ تو ہی ریال ٹائم کووڈ پی سی آر جس کو ہم کہتے ہیں پولیوریس چین ریال ٹائم ریال ٹائم اس پہ ڈیٹیٹڈ ہو رہا تھا کورونا وائرس ابھی تو ریپٹ انٹی ہین ٹیسٹ بھی آگئی ہے اس کی ٹھیک ہے کوئی بھی پیشن کو آپریٹ کرنا ہے یا ایڈمٹ کرنا ہے تو ہم پانچ مرد میں اس کا کٹس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کووڈ پاؤزیٹیو نہیں ہے بات ٹیٹس نوٹ اکیوڈ ٹیٹسی ٹیٹسی طریقے فیرس ٹیٹسی صح durum ٹھیک ٹیٹس ڈڈس ٹھیک ٹیٹس بوجود سکتی ہیں دیکھیں بالکل شدید ہو سکتی ہیں میں نے آپ کو وہی بولا کہ یہ قوت مدافیت اور عمر پہ بہت بہت دیکھیں جیسے ہمارے بچے ہیں ان کی قوت مدافیت کم ہیں ہمارے بوڑھیں ان کی قوت مدافیت کم ہیں کوئی پیشن ڈائیبٹک ہے ہیپاٹنس ہے فالج کا مریض ہے کینسر کا مریض ہے تو اس میں کورونا ویرس کی بالکل آؤٹکم خراب ہو سکتی ہے وہ پیشن نائیٹی لیٹر پہ بھی جا سکتی ہے جیسے کہ ایمیونٹی کوئی ینگ پیشنٹ ہے ہمارا پچیس تیس سال کا ینگ نوجوان ہے ویکسین ایٹی ہے اس کے ایمیونٹی اچھی ہے تو اس میں علامت نہ بھی ہو سکتی ہے یا مائیڈ علامت ہو سکتی ہے اس میں ریکوار ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا تو خاص ایج گروپ بھی ہے ایسا یا پھر وہ ایج گروپ جس میں بہت زیادہ خیال رگنا چاہیے دیکھیں یہ شروع سے ہی جیسے کورونا وائرس کے جو بھی ویرینٹ آیا ہے انہوں نے زیادہ افکٹ ہمارے جو ہے اول ڈیچ پرسنز کو زیادہ کیا ہے پور ماربیٹس پور ماربیٹس سے مطلب یہ ہے کہ جن کو پہلے سے ہی کوئی بیماری ہے ڈائیبارٹیز ہے ہیپرٹنشن ہے یا فالج ہے اس کو زیادہ افکٹ کیا ہے جس کو پہلے سے ہی کی دمے کی بیماری ہے سموک کا رہے سینے کا مسئلہ رہا ہے جو پہلے سے ہی مطلب بیمارے ہیں ان کو زیادہ اس میں پروگنوزز خراب ہے اور جس کی قوتی مدافیت کم ہے اس میں زیادہ پروگنوزز خراب ہے باقی یہی دیکھا گیا ہے کہ ینگ پیشنٹ کبھی بھی پور پروگنوزز میں نہیں گئے ہاں ریئر کیسز میں ہوتے ہیں کہ ینگ پیشنٹ بھی بہت خراب ہو جاتا ہے ٹھیک اچھا درد سب بچاؤ کے حوالے سے کر بات کی جائے تو ہمیں کیا کیا ایسے اقدامات ہیں جو کہ کرنے چاہیے دیکھیں اب یہ تو پینڈیمک کی صورتحالہ آپ کو پتا ہے پورے ملک میں اس کے پریکاوشنز ہی ہم لے سکتے ہیں اور ویکسینیشن کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا علاج ویکسینیشن ہے علاج سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں وائرس کو ہمیشہ سمٹمز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی انٹی وائرل ابھی سے ایسی کوئی ہوئی نہیں بہت سی انٹی وائرل ہیوز کی گئی ہیں لیکن کوئی بھی ابھی ایسی سٹیڈی ریپورٹ کنفرم نہیں اس کے بارے میں کہ یہ انٹی وائرل اس کو اثر کرتی ہے یا وائرس کو ہتم کرتی ہے تو اس کا جو سب سے پرائمری علاج ہے بہتری علاج ہے اور جو ہم سب کر سکتے ہیں وہ ہے پریکاوشنز جو ہم اس کو ماس پہننا جگہوں کو آوائیڈ کرنا کوشش کرنا کہ ہم چھے فیٹ کا فاصلہ رکھیں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی اچھا اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں کہ او مائکرون کی جو ٹرانسمسیبیلیٹی ہے وہ بہت تیز ہے ٹرانسمسیبیلیٹی سے مراد ہے جیسے پہلے کورونا وائرس آیا تھا دو ہزار بیس میں اس میں ریسرچرز نے یہ بولا تھا یا ڈبلی اوچو نے یہ بولا تھا کہ اگر آپ ماسک اتار کے کورونا وائرس کے مریض کے ساتھ پہنٹیس سے چالیس منٹ تک کانٹنگ میں رہے تو یہ آپ کو افیڈ کرے گا او مائکرون اور ڈیلٹا میں یہ سیچویشن نہیں ہے وہ آپ کو بہت جلدی پاند سے دس منٹ میں افیڈ کر رہا ہے تو ٹرانسمسیبیلیٹی بڑھتی جا رہی ہے جیسے ہی میوٹیٹ ہوتا جا رہا ہے جیسے ہی میوٹیٹ کا مطلب جیسے ہی یہ شکل چینج کرتا جا رہا ہے تو اس کی ٹرانسمسیبیلیٹی اور یہ سیریر ہی بکھا گیا ہے ایسے نہیں کہ ڈیلٹا اور اوما اکرون کم ہو گیا ہے تو اس کو ہم آوائیڈ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں ماسک پہننا چاہیے بار بار ہاتھ سینیٹیز کرنی چاہیے کراوڈڈ جو جگہ ہیں اس کو آوائیڈ کر کے اور چھے فیٹ کا فاصلہ رکھنے میں ہم نے کہا ہوں گا اچھا تو ٹرانسم ایک بہت خاص بات آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو ماسک کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یا پھر کہے لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے تھروں جو ہے آپ نے جو آکسیجن انہیل کرنی ہوتی ہے وہ آپ نہیں کر پاتے یہ بات کسیت تک درست ہے اور اگر ہم ماسک نہیں پہندے تو اس سے نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سانس کی نالی کو ڈھکیں گے تو اس میں آکسیجن میں بلکل کم ہی آئے گی لیکن ایسے نہیں ہے اب آپ کی کوئی فیپڑے اتنے خراب نہیں ہے نہ آپ کی کوئی ناک میں کوئی obstruction ہے کہ آپ ماسک لگائیں گے تو آپ کی سانس بند ہو جائے گی آکسیجن میں بلکل نقصان ہو جائے گی بلکل ابھی آپ جیسے ای نن نین ڈی فائن رہے ہیں تو آپ اس کو بار بار ہوتارتا ہے تھوڑا بہت سانس مسلہ ہوتا ہے یا آبیسلی آپ اس کو پہن کے کوئی ایکسرسائز یا ایکزرشن والا کام نہیں کر سکتے اس میں آپ کو آپ کو اوکسیجن بھیڑا کی بڑھاتی ہے تو آبیسلی لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے اب آپ اور میں بیٹھے ہوئے اور ہم نے ای نن نین ڈی فائن رہے ہیں تو آپ میں اوکسیجن کی کمی ہو جائے گی بلکل بھی نہیں ہے ہاں نا پہننے سے جیسے اب آپ اور میں تھوڑے فاصلے بیٹھے ہوئے اور خدا نخصتہ آپ کو علامات ہے اور میں ماسک پہنوں گا تم نے نقصان ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اور میں چھے فیڈ پہ بیٹھے ہوں تو میں ماسک اتار سکتا ہوں اس کو اور اگر ٹراوڈڈ پلیس نہیں ہے یا جو ہے ایس او پیزم فالو کر رہے تو ماسک پینڈیمک میں نا پہننے سے بالکل آپ کو اس سے نقصان ہے ٹھیک اچھا تو یہ بتائیں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوئی ہے آفٹر ریسرچ اور ساتھ نے یہ بھی بتائیں کہ ویکسینیشن کا نا لگوانا کس حد تک سیویر ہو سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بات کلیر کرتا جلو لوگ سمجھتے ہیں کہ ویکسینیشن لگوالی ہم نے تو ہمیں کورونا نہیں ہوگا اور ویکسینیشن نہیں لگوائی تو کورونا ہوگا ویکسینیشن صرف آپ کی باڈی میں ایمیونٹی پیدا کرتی ہے آپ کی باڈی ایکسپوز ہوتی ہے ویکسینیشن سے وائرس سے آپ کی باڈی میں جو میمری سیلز بنتے ہیں کہ بھائی یہ وائرس ہے اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے جیسے کسی بندے نے ویکسینیشن نہیں لگوائی یا کوویڈ کو ایکسپوز ہو نہیں ہوا تو اس کی باڈی کو تو پتا ہی نہیں ہے نا کہ یہ وائرس کیا ہے تو وہ اس پر رییکٹ کرے گی رییکٹ کرے گی جو پھر نقصان ہوگا اس میں آپ کی سانس میں تکلیب بخار اور یہ تو ویکسینیشن آپ کی سیریٹی کو گھٹا دی ہے اور اگر آپ نے ویکسینیشن لگوائی یا میں نے نہیں لگوائی آپ کو کوویڈ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی سیریٹی کم ہوگی مجھ میں زیادہ ہوگی تو ویکسینیشن کے بالکل فائد ہے ویکسینیشن آپ لگوائیں گے تو یہ ہی ہوگا کہ کوویڈ کی پروگنوسس جو ہے آپ میں اچھی رہ گی ایسا نہیں کہ کوویڈ نہیں ہوگا آپ ایکسپوز ہوں گے کوویڈ بلکل آپ ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ویکسینیشن لگوائی تو کوویڈ کبھی نہیں ہو کوویڈ ہوگا لیکن لیس سیوے روکا اس کے نقصان آپ کم ہوگا آپ کی سیاد بچی رہ گی ٹھیک ہے آہ ڈرک سب یہیں سے کب سکو کو دوبارہ آغاز کریں گے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ تو کہیں میں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے ہیلپ ایس لائف 99 نیوز چینل پر ناظرین ڈاکٹر ڈانیال عبدو اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں اچھا ڈرک سب یہ بھی آپ سے پوشہ چاہیں گے کہ کتنوں مطلب کتنے دنوں تک جو ہے ان کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں اچھا پہلے ہمارے پاس دیکھا گیا تھا کہ کورونا وائرس جو دوہزار بیس میں آیا تھا تو اس کی علامات دس سے پندرہ دن میں ظاہر ہوتی اب جیسے ہی اپنی شکل چینج کرتا رہتا ہے میوٹیشن سے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ویرینٹ بن رہے ہیں یہ وائرس میں چینجنگ آ رہی ہے یہ وائرس میں جیسے ہی چینج جاتی ہے تو اس کے سٹرکچر میں چینج جاتی ہے سٹرکچر میں چینج جاتی ہے تو اپنی شکل بگلتا ہے جس سے علامات بھی چینج کرتا ہے اور اپنی سیویرٹی بھی چینج کرتا ہے تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی علامات جو دیلٹا میں دیکھیں گئیں تو اس کے پھر ڈیز کم ہو گئے تھے وہ چھے سے سات دنوں میں ہو رہی تھے ابھی او مائکرون میں دیکھیں گئیں کہ چار سے پانچ دن میں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ ڈیز ابھی تک تو کم ہوتے جا رہے ہیں مائرینٹ جیسے ہی چینج ہو رہے ہیں پہلے دس سے پندرہ دن میں ظاہر ہوئے تھے علامات ابھی چار سے پانچ دن میں ہو رہی ہیں اچھا تو دور صاحب ساتھ ساتھ اب کرونا کی بات کی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کرونا اب مزید کم ہوتا جا رہا ہے یا مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں چل رہی ہیں جو آبیسلی کرونا ایک ایسی چیزیں جس سے پوری دنیا سوال یا نشان بن گئی ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے روز نہیں نہیں چیزیں آ رہی ہیں تو کوئی چیز کنفرم تو نہیں ہے لیکن آج کل جو دو چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے اور او مائکرون جو ہے آیا ہے تو یہ ایک بلدب اس میں جو چیننگ آئی ہے میوٹیشن آئی ہے تو یہ ویک ہو گیا ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک نہیں ثابت ہو سکتا ہے جیسے کہ اس میں ایمیونیٹی ڈیولمپ نہیں ہو رہی ہے جیسے ایک دفعہ کسی کو ڈیلٹا ہو گیا تو ڈیلٹا نہیں ہو سکتا پھر سے تو او مائکرون ایسا نہیں ہے او مائکرون آپ کو پھر سے مائنے کے اندر ڈیڑھ مائنے کے اندر ریپیٹ ہو سکتا ہے تو ایمیونیٹی نہیں ہے تو آپ اس میں دو شکلیں ہو رہی ہیں یا تو اسٹرکچر ویک ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے کہ اس میں مائل سمٹمز ہو رہے ہیں بخار کم ہو رہا ہے اور یہ بالکل ایک عام فلو کی طرح ہوتا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ریل فیکشن کی بات ہو رہی اور ایمیونیٹی ڈیولمپ نہیں کر رہا تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے تو اس میں ابھی کوئی بھی کن فارم سٹیڈن ہے ٹھیک اچھا تو ڈرٹ سب یہ بتائیے کہ او مائکرون بیسیکلی جب ایک عام شخص سنتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کا بنائے طور پر مطلب کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ملپ کووٹ کے اس طرح کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں اصل میں یہ او مائکرون ڈیلٹا الفا یہ ڈبلیو ایچو کا ایک نیم ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی وائرس آف کنسن ہے وائرس آف کنسن سے مطالب جو بھی خطرناک وائرس ہے جس میں مطلب ہمیں پریشان ہونا چاہیے پوری دنیا کو وائرس آف کنسن تو اس کو گریک سسٹم دیا ہوا ہے نیم ٹرینڈ دیا ہوا ہے جو بھی ایسے وائرس آئے گئے ہم اس کو گریک سسٹم سے نیم دے گئے اب یہ جو الفا بیٹا گاما یہ سارے الفا بیٹس ہیں گریک سسٹم کے او مائکرون جو بھی 15th الفا بیٹس ہے گریک لینگویج میں اس کو او مائکرون کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا دوسرا جو نام ہے نمبر دیا گیا اس کو بی ون ون فائف ٹو نائن ہے اب بیچ میں جو ون فائی وائرہ ہے شاید اسی وجہ سے انہوں نے او مائکرون اچھا اس وجہ سے ٹھیک اچھا در صاحب میں چاہوں گا کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ لائف سے مطالق بھی کیے جائیں آپ کی کریر سے مطالق تو مجھے یہ بتائیے در صاحب کی اپنے کریر کوئیسا یادگار واقعہ کی جو اکثر آپ کو یاد آتا ہو دیکھیں یادگار واقعہ تو بہت ہے ہم جس سیٹ اپ میں اور جس مطلب باہول میں کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے گورنمنٹ سیٹ اپ آپ کو سیکیورٹی نہیں ہوتی تو اس میں اٹیننٹس کو سمجھنا اور ان کو سمجھانا بہت ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو مین ایشو ہمارے پاس آج کل ہو رہا ہے اور آپ بھی نیوز میں سن رہا ہوں گے کہ سیکیورٹی ڈاکٹر کو بلکل پروائیڈ نہیں کی جائے تو ایسے واقعات میرے ساتھ بھی بہت ہوئے ہیں کہ علاج بھی پوری طرح کیا جاتا ہے مریض کا پورا خیال بھی رکھا جاتا ہے اٹیننٹ کو کاؤنسل بھی کہے جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی خدا نہ خواستہ مریض کی ڈیتھ ہو جاتی تو اٹیننٹ اس چیز کو سمجھتے نہیں اور بلکل اس کو جڑا ہے وائلنٹ ہو جاتے ہیں مرے ڈاکٹر کے ساتھ ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں جناب میں تو یہی چیز ہے کہ میں ہی کہوں گا کہ ڈاکٹر کی سیکیورٹی کو بڑھایا جائے ایسا واقعات میرے بس وہ آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تو یہ یادگار بن جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ کچھ مہینے یا غالباً کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ آیا تھا کہ جس پر بقاعدہ سٹریٹ فائر کیے گئے تھے کلینک میں جو ہے ڈاکٹر کے اوپر ڈاکٹر میں بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کو بلکل سیٹیڈ کے آئلکار دا جس نے فیدہ فائر مارا رہا تھا یہ چیزیں ہیں ابھی ریسنٹل ہی ہمارا نیسی ایچ میں نیشنل سیٹوہ چائل اید میں ایک فیمل ڈاکٹر پر وائلنس ہی ہے ریسنٹل ہی آپ نے نیوز میں دکھا ہوگا تو اس پر فائر وغیرہ بھی کٹی ہے اس میں بھی بچے کی آلت خراب تھی کاؤنسل تھے لیکن وہی ان کا بہیویر ہے ساتھا اور کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اچھا خاص طور پر کر وائی ڈا کے حوالے سے بات کی جائے اور مجھے یہ نہیں معلوم یہ تو مجھے آپ ہی بتائیں گے کہ آیا کہ آپ اس کا حیثہ ہیں یا نہیں ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وائی ڈی اس وقت جو کام کر رہی ہے وہ کیسا کام کر رہی ہے بلکل جی ینگ ڈاکٹر اسوسییشن کا محصہ ہوں اور جی پی ایم سی میں اس کا ممیمبر ہوں ینگ ڈاکٹر اسوسییشن بہت اچھا کام کری ہے ڈاکٹرز کے لیے اور ہمارے بہت سے حقوق اور بہت سی چیزوں سے ہمیں محروم کیا گیا تھا جو ینگ ڈاکٹر اسوسییشن کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے یہ سمجھ لے کہ ایک ڈاکٹرز کی بہتری کیلئے اسوسییشن بنائے گئی اور اس کی وجہ سے ہی ڈاکٹرز کو جو بھی ان کے حق ہیں جو لیگل رائٹس ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب ہم کبھی بھی ہم نے لیگل بات نہیں کیے وائی ڈی نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے سچ کی بات کی ہے اور جو ہمارے حقوق ہیں آپ نے باہر دیکھا ہوگا باہر ممالک میں ڈاکٹرز کو بہت عزت دی جاتی ہے بہت پروٹوکوز دی جاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو وائی ڈی ہمیشہ ڈاکٹرز کی حق کے لئے اٹھی ہے بھلے ایک کسی کوئی ہے کہ ہمارا ہاؤس آفیسر ہو میڈیکل سٹوڈنٹ ہو یا کوئی ہمارا پوسٹ گریجو ریزیڈنٹ ہو یا کنسلڈنٹ ہو ہمیشہ ڈاکٹرز کی حق کے لئے تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایک ریکویسٹ کردیں سر کہ ہم چونکہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایک انیشیٹیو ہے پبلک ہلت آویرنس کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ آپ وائی ڈی اے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں چیئرمن سے لے کے اور میمبر تک تو آپ انہیں ایک ریکویسٹ کردیں کہ پبلک ہلت آویرنس کے لئے ہم نے جو اس پر بیڑا اٹھا ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں بلکل جی میں اپنے سارے ساتھی ڈاکٹر ہیں اور جو وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹر آسوسییشن کی پورے میمبرز ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو پبلک ہلت آویرنس کی انہوں نے مہم چلائی اس میں ان کا پورا بھرپور ساتھ دیا جائے لیکن لوگوں کو زیادہ زیادہ فائدہ دیا ٹھیک اچھا ڈاٹس صاحب اپنے اسادزہ کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں استاد تو وہ چیز ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ جو بھی ہمیں آج اپنے استاد کی وجہ سے ہیں تو اسادزہ مجھے آج تک جو ملے بلکل بہترین ملے میں پبلک سکول سکھر سے پڑھا ہوں جو بھی ہوں میں اپنے استاد کی وجہ سے ہوں میرے والد خود استاد ہے میری مدر خود استاد ہے ماشاءاللہ اور میرے جو بھی میڈیکل کالج کے ٹیچرز ہیں اور جو میرے بھی سپر وائزر تھے ایف سی جیز میں ڈاکٹر شاہباد ہے جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں وہ میرے بہتری نصحہ دے رہا ہے ماشاءاللہ اچھا ڈاٹس اپ چونکہ اس وقت ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ کوئی خاص بیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں خاص بیغام آبیسلی آج میں آپ کی جو شو میں آیا ہوں اور مائکرون کے توصل سے آیا ہوں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ ایسو پیس کا بہت خیال رکھا جائے ماس پہنا جائے چھے فیٹ کا فاصلہ کراؤڈ چیزوں کو آوائیڈ کیا جائے اور سینٹائز کیا جائے اپنے آپ کو باہر باہر کیوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی فیملی کی صحت کا معاملہ ہے اگر آپ ایک بندہ اس چیز کا باہر جا کے خیال نہیں رکھے گا تو پوری فیملی افٹریکٹ ہوگی فیملی میں آپ کے بھوڑے بچے سب موجود ہیں تو اس لیے کا جتنا آپ خیال رکھیں گے ویکسینیشن کروائیں گے اب ہم اس سے محلق بیماری سے بڑھ سکتے ہیں میرا ناظرین کے لیے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے ایس او بیس کا خیال کیا جائے اور اپنے فیملی کے ایک خاصت نہیں دیں گھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنی مصوفیات میں سے وقت نکالا اور میرے پروگرم میں تشریف لائے ایک بار پھر انتہائی مشکور انتہائی ممنون کیا آپ نے ٹائم کیا جائے جی ہاں ناظرین یہ تھے ڈاکٹر دانیال عبدو فیزیشن جی پی ایم سی کراچی آپ کو ہمارا پروگرم کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ دیکھتے رہیے ہیلپ اس لائف 99 نیوز چینل پر